بسم اللہ الرحمن الرحیم لیک ڈالر ون لیک روپیز چاہیے تو آج آپ کتنی اماؤنٹ انویسٹ کریں گے جب کہ آپ کو انٹرسٹ ریٹ بھی معلوم ہوتو تو اس طرح کے جتنے بھی پرابلمز ہیں ان کا جو سلوشن ہوگا وہ کس طریقے سے ہم معلوم کر سکتے ہیں اس کے لئے فارمولا کونسا یوز ہوگا ٹیبل کو کیسے کنسل کریں گے اور سم ٹائم گیون ہوتا ہے پرابلم کہ آج آپ کے پاس دو ہزار روپے ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ دبل ہو جائے اور ریٹ آف انٹرسٹ اتنا ہے تو آپ بتائیں کہ کتنا ٹائم لگے گا اس ٹو تھاؤزنڈ کو یا فور تھاؤزنڈ کو دبل ہونے میں تو آپ کے پاس موجودہ رقم کا کتنی آپ دبل کرنا چاہتے ہیں کس اماؤنٹ کو اور آپ کے پاس ریٹ آف انٹرسٹ گیون جو ہے وہ معلوم ہونا چاہیے تو آپ اپروکسی میٹلی بھی اس کو ڈیٹرمنٹ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے اسی ہنٹ سے ہی شروع کرتے ہیں کہ جب آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس جو موجود رقم ہے اس کو ڈبل کرنا چاہتے ہیں اور ریٹ آف انٹرسٹ گیون ہے تو آپ اس کو کیسے ایک رول کے ذریعے سالو کر سکتے ہیں ڈبل یور منی اس کی ہیڈنگ ہے کوئک ریویو کے اس طریقے سے اس کو کوئکلی آپ سالو کیسے کر سکتے ہیں how long does it take to ڈبل five thousand ڈالر at a compound rate تو ریٹ کیا ہے compound ہے 12% پہ پر year approximately تو five thousand ڈالر آج آپ کے پاس ہے اور اس کو ڈبل کرنا ہے لیکن آپ کے پاس انٹرسٹ ریٹ بھی گیون ہے 12% تو آپ بتائیں کہ کتنا ٹائم اس کو لگے گا ڈبل ہونے میں یعنی کہ ten thousand ڈالر ہونے میں تو اس کا ایک رول ہے we will use the rule of 72 تو جتنا بھی آپ کے پاس انٹرسٹ گیون ہو 72 پہ ڈیوائیڈ کریں تو آپ کے پاس approximately ٹائم آ جاتا ہے تو اسی کو question وہ ہی ہے اور ہمارے پاس 12 ڈیوائیڈ کریں انٹرسٹ ریٹ پہ تو ہمارے پاس 12 ہے 72 ڈیوائیڈ ٹوائیڈ تو ہمارے پاس answer جو آتا ہے وہ یہاں پہ جو approximately وہ آتا ہے 6.12 years انہیں کے تقریبا ہم نے 6 years یہاں پہ اور ایکچول جو ہے 6.12 years بنتا ہے تو close بنتا ہے آپ کے جو یہ rule ہے اس کے ذریعے آپ اس کو solve کرتے ہیں تو اگر 1000 ڈالر آپ انٹرسٹ کریں اور 12% آپ کے پاس rate of interest گیون ہو 2000 ڈالر بننے میں اس کو کتنا ٹائم لگے گا تو جو ہم نے approximate پیشلے question میں کیا آپ کے پاس جتنی بھی amount rate of interest ہے 12% تو اتنا ہی ٹائم لگے گا جتنی بھی 1000 ہے 2000 ہے 5000 ہے 10000 ہے جتنی بھی تو 6.12% ایکچول منتا ہے جب آپ اس کو calculator سے determine کر سکتے ہیں یہ instruction given یعنی interest rate جو ہے ہمارے پاس 12% ہے جو present value of money جو آپ invest کرنا چاہا رہے ہیں وہ 1000 ہے اور payment درمیان میں کوئی اور extra نہیں کر رہے ہیں اور future میں آپ کو 2000 چاہیے تو آپ answer compute آپ calculator دے دے گا 6.12 years جو کہ ہم نے rule سے 6 معلوم کیا تھا اچھا اب دوسرا scenario کہ اگر آپ ایک ہی amount آج invest کرتے ہیں اور درمیان میں کوئی اور مزید invest نہیں کرتے اور future میں آپ معلوم کرنا چاہتے کہ آپ کی کتنی value future میں بنے سپوز آپ کو 1,000 ڈالر چاہیے اور آج آپ کتنا اس کو invest کریں گے آپ کے پاس time بھی given ہے interest rate بھی تو اس question کو solve کرتے ہیں تو آپ کا یہ concept بیلد ہو جائے گا پریزنٹ ویلیو سنگل ڈیپاؤزٹ گرافکلی بھی آپ اس کو ریپریزنٹ کہ سکتے کہ یہ مچ یو نید تو ڈیپاؤزٹ ٹو ڈی ایٹ آر ڈسکاؤنٹ ریٹ سیون پرسنٹ کمپاؤنڈ اینوالی تو دو سال بعد آپ کو اگر ایک ہزار ڈالر چاہیے اور ریٹ آف انٹرس سیون پرسنٹ ہو تو آپ بتائیں کہ آج آپ کو کتنے ڈالر انویسٹ کرنے پڑیں کا فارمولا بھی ہم نے جو پچھلا فیوچر ویلیو والا فارمولا بڑھا تھا کہ فیوچر ویلیو از ایکل ٹو فیوچر یہاں پہ دیکھتے ہیں فیوچر ویلیو از ایکل ٹو پی ناٹ انٹو ون پلس آئی اور ریز ٹو پاور این اور اب یہ جو پی ناٹ آئی یہ ہماری پریزنٹ ویلیو ہے تو اس کو ہم معلوم کرنا چاہتے تو یہ جو ہے ون پلس آئی ناٹ یہ ازر جا کے ڈیوائی ہو جائے گا ون پلس آئی اور اس کا ریز ٹو پاور این یہ ہمارا ڈیوائی ہو جائے گا تو یہ فارمولا بن جاتا ہے جب آپ نے پریزنٹ ون تھاؤزن ڈالر دو سال کے بعد چاہیے اور ریٹ آف انٹرسٹ پوائنٹ 07 ہے تو ڈیوائی کریں گے اس پہ تو یہ ہمارا انصر آ جائے گا 873 ڈالر تو آج ہمیں 873 ڈالر انویسٹ کرنے پڑیں گے اور اس پہ جب 7% انٹرسٹ کمپاؤنڈ ہمیں is equal to future value divided 1 پلس آئی یہ ایک سال کی بات جو ہے اس کو ڈیوائی کرنا ہے دوسرے سال کے بعد اب اگر دونوں future value آپ کو total پہ ڈیوائی کرنا تو 1 پلس آئی آپ کو دون سال کی یعنی 1 پلس آئی ایک ہو جائے گا 1 پلس آئی یعنی کہ ایک سال کی future value determine کرنے کے بعد دوبارہ divide کریں گے تو پھر آپ کے پاس اس طریقے سے آسکتا لیکن آپ جنرلی اور اس کو ایک فرمولا کی شکل دے دیں تو آپ نے اپلائی کرنا ہے تو پھر پیس ویلیو فرمولا کیسے بن جا گا آپ کو تو یہ فرمولا آپ کا کام کرے گا اور اس کی ویلیو جگی ون ہوگی table 2 میں ہوگی value using table 2 present value interest factor is found on the table 2 at the end of the book book ون horny کی book پہ دیا گیا ہوگا اور آپ دو سال کے end میں 7% rate of interest ہے تو 8.873 آپ کے پاس present value inflating factor آتا ہے اس کو آپ 1,000 سے multiply کر دینا ہے جب آپ معلوم کر لینا ہے جو factor ہے تو اس کو آپ multiply کر دینا ہے سیمپل پہلے ہم divide کر رہے تھے جب ہم تو اب ادھر جا کے factor جب آپ کے پاس ہوگا تو اس کو multiply کریں گے تو آپ کے پاس answer rounding میں $73 automatically آ جائے گا تو اس کو آپ calculator جو financial calculator اگر آپ کے پاس ہے تو آپ اس طریقے سے کمارز دے کے اس کو solve کر سکتے ہیں اور ایک اب ہم numerical چھوٹا سا دیکھ لیتے ہیں Julie Miller wants to know how long how large of a deposit to make so that the money will grow to $10,000 5 years at a discount 10% آپ $10,000 چاہتے ہیں اور 5 سال کے بعد rate of interest 10% ہے تو آج کتنی amount آپ کو invest کرنے پڑے گی اور یہاں پہ آپ اجوم کر لیں یہ compounded interest rate given ہوگا اس پہ تو zero ہے starting one year پہلا سال ختم ہوتا دوسرا سال تیسرا سال چوتھ سال اور پانچ سال ختم ختم ہونے کے بعد آپ کو ملنے چاہیے $10,000 اور present value P0 تو story problem ہم جو formula پیچھے دیکھا ہے اسی کو ہم apply کریں calculation on the general formula یعنی present value اور future value ہمارے پاس n divided 1 plus i n تو future value ہمیں چاہیے $10,000 number of years کتنے ہمارے پاس 5 سال 1 plus i 10% ہے اس کو raise to power 5 آپ اس کو discount کریں گے تو یہ آپ کے پاس $10,000 پہ divide جب ہوگا تو آپ کے پاس amount آئے جائے $6,209 $6,209 تقریبا تو آپ table سے بھی معلوم کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ نے interest 10% جو number of years اس کو 5th line میں دیکھنا ہے تو آپ کے پاس value table میں ہوگی $0,621 اور اس کو multiply کریں گے $10,000 سے تو یہ آپ کی تقریبا وہ ہی جو آپ نے directly solve کیا تھا اس طرح سے $6,210 $6,210 کے قریب آجاتی ہے تو اس کو آپ calculator سے بھی solve کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ next lecture میں ایک نئے concept کو learn کریں گے اور اس کو آپ اپنے time میں revise کریں امید کرتا ہوں کہ یہ lecture آپ کو سمجھ آیا ہوگا دعوی میں یاد رکھیں اللہ حافظ